محض بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک جنگلی اور بگڈیل گھوڑے کو کابو میں کر لیا تھا جو بعد میں لگ بگ چیون بر اس بچے کا ساتھی رہا یہ بچہ بڑا ہو کر الیکزینڈر دا گریٹ و سکندر مہان کہلائیا جو پراشین دور کی سب سے پرسیت شکشیتوں میں سے ایک بنا میسوڈونیا کے رہنے والے سکندر کا جرم تین سو چپنجہ عیسا پورو میں ہوا تھا میسوڈونیا اتری یونان میں بلکن تک فیلا ہوا تھا ان کے پتا کی ان کے ہی اس رکھیا گارڈ نے ہتیا کر دی تھی جس کے بعد ایک نئے راجہ کے بننے کا سنگرش شروع ہوا اس سنگرش میں انہوں نے اپنے سبی ودروہیوں کا صفایہ کر دیا اور بیس سال کی عمر میں راجہ بن گئے اس کے بعد سکندر نے بارہ برسوں تک شاشن کیا انہوں نے اپنے سینکوں کے ساتھ بارہ ہزار میل کی وجہ یاترہ کی اپنی بلندی کے دور میں سکندر کا سامراجے پچھا میں یونان سے لے کر پورا میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، اراک اور مصر تک فیلا ہوا تھا سکندر سے پہلے میسوڈونیا کے ول ایک بوگولکس چھیتر کا نام تھا سکندر کی ماں اولمپیاز فیلپ کی تیسری پتنی تھی اور مہتر پورا اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے پریوار میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا یعنی سکندر کے روب میں انہوں نے راجے کو اپنا اتردکاری دیا تھا سکندر کو اس سمیں کی سب سے اچھی شیخشہ دی گئی تھی جب وہ تیرہ ورشوں کے تھے تو ان کے ششکوں میں عرصتو جیسے مہال لوگ شامل تھے سکندر پہ جیبن بر عرصتو کے ششے ہونے کا پرواب رہا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر کے پتا فیلپ کی کئی پتنیاں تھی جن میں کلوپیٹرا نے سکندر اور اس کی ماں کے لیے کئی پریشانیاں کھڑی کر دی تھی ماں اور بیٹے کو دونوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ پوری طرح سے میسوڈونیا کا خون نہیں ہے یہ سچائی ان کی گریما کو ٹھےس پہنچا رہی تھی اور راجنیتک روپ سے بھی نقصان دے تھی سنگاسن تک پہنچنے کی لڑائی میں سکندر کی یہ کمجوریاں تھی یہ ایک راجنیتک سچائی تھی کہ پوری طرح سے میسوڈونیا سے تعلق رکھنے والے ایک نئے پورشک اتر ادھیکاری کے سامنے آتے ہی سکندر کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی تھی سکندر کی سوتیلی بہن یعنی کیلوپیٹرا کی بیٹی کی شادی میں ایک سرکشا گار نے راجہ فلپ دپتے کی ہتیا کر دی تھی اس گار کو باگنے کے دوران مار دیا گیا تھا اس لیے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس ہتیا کی وجہ کیا تھی لیکن مانا جاتا ہے کہ اس ہتیا میں سکندر اور اس کی ماں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس ہتیا کے بعد سکندر کا ہاتھ نہیں رکا اس نے ایک ایک کر کے ان سبھی لوگوں کو مار دیا جو اس کے شاشک بننے میں خطرہ بن سکتے تھے آخر کار سکندر سنگاشن پر بیٹھے اور اس کی نظر فارس سامراجے پہ تھی فارس سامراجے نے دو سو سے ادھیک بھومت سے جڑے علاقوں پر شاشن کیا تھا یہ سامراجے اس سمیں کی سپر پاوروں میں سے ایک تھا فارس سامراجے کی سیما بھارت سے لے کر مصر اور اتری یونان کی سیما تک پیلی ہوئی تھی لیکن اس مہار سامراجے کا خاتمہ سکندر کے ہاتھوں ہوا اتحاس کار لکھتے ہیں کہ سکندر کی وجہ کا شرے اس کے پتا کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوق چھوڑ رکھی تھی جس میں بہت انووووی اور بفادار سینہ پتی تھے حالانکہ ایک کشل اور چلاک دشمن کو اس کے علاقے میں ہرانا خود سکندر کی ایک نیتا کے روم میں بدھی مطا اور یود رن نیتی میں مہارت کا کمال تھا میساڈونیا کے لوگ ہمیشہ سے ایک سینے تک نہیں تھے یونان میں ایتھنز سپاٹاس اور تھیبز راجے اتحاسک روپ سے شکتی کے شروطے تھے ان راجوں کے نیتا میساڈونیا کے لوگوں کو جنگلی یا باربیریان کہتے تھے سکندر نے ایک پروپوگنڈا شروع کیا جس میں کہا گیا کہ میساڈونیا کے لوگ یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ ایک سدی پہلے فارس اور یونان میں ہونے والی جنگ میں میساڈونیا شامل ہی نہیں تھا سن 334 عیسا پورا میں سکندر کی سینہ فارس میں داخل ہوئی سکندر کی پچاس ہزار کی سینہ کو سب سے بڑی اور انوبوی سینہ کا سامنا کرنا تھا ایک انومان کے انسار راجہ ڈیریس کی سینہ کی سنکھیہ پچیس لاکھ تھی جو اس کے پورے سامراجے میں فیلی ہوئی تھی اس سینہ کا دل کہہ جانے والے دستے کو امر سینہ کہا جاتا تھا یہ دس ہزار سینہ کی الیٹ ریجیمنٹ تھی اس الیٹ سینہ کے دستے کی سنکھیہ دس ہزار سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی یود کے دوران اگر کوئی سینک مارا جاتا تو کوئی دوسرا سینک اس کی جگہ ترنت لے لیتا تھا اور کل سنکھیہ پوری دس ہزار ہی رہتی تھی لیکن اتنی جوردست سینے شکتی ہونے کے وابجور سکندر کی رنیتی کی وجہ سے فارس ہار گیا سن تین سو چوبیس عیسیٰ پورے میں سکندر فارس کے شوشہ شہر میں پہنچا سکندر فارس اور میسوڈونیا کے لوگوں کو ایک جھٹ کرنا چاہتے تھے اور ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف سکندر کے پرتی ہی وفادار رہے سکندر نے اپنے کئی سینہ پتیوں اور اتر ادھکاریوں کو فارس کی راجکماریوں سے شادی کرنے کا آدیش دیا سکندر نے خود اپنے لیے بھی دو پتنیاں چنی کئی رومن اتحاسکاروں کے انسار سکندر کبھی کبھی نشے میں دوتھ ہو جاتے تھے ایک بار نشے کی حالت میں رات کے کھانے کے سمیں سکندر نے اپنے ہی ایک قریبی دوست کا قتل کر دیا تھا سکندر کی تمام جیتوں اور اس کے ویقتی تب کے آکرشن کے کارن پراشین یونانی انہیں آم آدمی نہیں بلکہ ایک دیوتا سمجھتے تھے حالانکہ سکندر کو بھی یہ وشواش ہو گیا تھا کہ وہ ایک دیوتا ہے فارس پہ اپنا کبجہ جمانے کے بعد سکندر کی سینہ اب کورپی اور بڑھنے لگی اور بھارت تک پہنچ گئی اس کے بعد سکندر میسوڈونیا باپس لوٹنے لگے لیکن وطن باپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی سن 323 عیسہ پورم میں 32 برس کی عمر میں بیبی لونہ ورطمان عراق کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک رہیسے میں بیماری ان کی مردیو کا کارن بنی کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ سکندر کی موت کا کارن ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا اور کچھ کا ماننا ہے کہ ان کی مردیو ملیریا سے ہوئی تھی سکندر کو فارس آمراجے پر ویجے پرابت کرنے کے بعد بھارت جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کے کئی کارن تھے یودانی سنسکریتی کے پروفیسر پول کارٹریز کا کہنا ہے کہ سکندر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس کی سیمائیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں یہاں تک کبھی اس کے پتہ نہیں پہنچ پائے تھے سکندر کی لگاتار جیتوں نے انہیں یہ وشواش دلا گیا تھا کہ وہ جہاں تک چاہیں جا سکتے ہیں بھارت پر ویجے پرابت کرنے میں انہیں ستھانیوں لوگوں کے ویروت کا سامنا تو کرنا ہی پڑا تھا لیکن انہیں اپنی سینہ کے بیتر سے بھی ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا سینہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی تھی کہ بس بہت ہو گیا مد ایشیا میں جہاں پر انہوں نے تین سال کا لمبے سمیں ویتایا تھا ان سینکوں کو وہاں رہنا ناگوار لگ رہا تھا بھارت میں ید کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ سکندر مارا جا چکا ہے تو مد ایشیا میں موجود اس کی سینہ کی بگاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش شروع کر دی لیکن سکندر صرف زکمی ہوئے تھے کچھ اتحاص کاروں کا مانا ہے کہ سکندر کا اگلا لکشے عرب شیطر تھا لیکن سمیں اور پرتشتیتیوں نے انہیں محلت نہیں دی تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو سکندر مہان کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ ملتے ہیں